اصوم للہ یجزی کیف شاہ بهی اصوم للہ یجزی کیف شاہ بهی احمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں سفر کے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کریں گے کل عرض کیا تھا کہ آدمی جب سفر شروع کرے گا تو اس سفر میں کہاں سے وہ قصر نماز کی ابتدا کرے گا سفر کی مسافت بھی بتائی تھی اور قصر نماز کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اس مسئلے کو بھی عرض کیا تھا اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی منزل پر پہنچ گیا ہے تو منزل پر جا کر وہ نمازیں قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا تو گزارش یہ ہے ایک آدمی سفر کر کے جس منزل پر گیا ہے اس منزل کی دو قسمیں ہیں ایک تو منزل یہ ہے کہ ایک آدمی پردیس سے اپنے دیس میں چلا گیا ایک آدمی اپنے وطن عارضی سے وطن اصلی میں چلا گیا مزدوری کے لیے کاروبار کے لیے ملازمت کے لیے ایک آدمی کسی دوسرے شہر میں ٹھہرا ہوا تھا اور یہ ملازمت والی جگہ کاروبار والی جگہ اس کے وطن اصلی سے بہت دور تھی اب یہ یہاں سے چلا گیا ہے وطن اصلی میں تو راستے میں اس کا سفر بن رہا ہے ستتر کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو راستے میں تو یہ کرے گا قصر نواز پڑھے گا لیکن یہ منزل پر پہنچ گیا ہے تو منزل پر پہنچ کر یہ آدمی قصر نواز پڑھے گا یا پوری نواز پڑھے گا اگر ایک آدمی وطن اقامت آزی سطح طور پہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا ملازمت کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اب وہ اپنے وطن اصلی میں چلا گیا تو وطن اصلی میں جب پہنچ گیا ہے تو اب وہاں پر وہ نماز کا سر نہیں پڑھے گا پوری پڑھے گا خیل اس کا ایک دن ایک گھنٹہ یا ایک مہینے کا رہنے کا رہا تھا کوئی وقت کی قید نہیں ہے وطن اصلی ہے ایک گھنٹہ بھی اس نے وہاں قیام کرنا ہے تو وہ وہاں مسافر نہیں ہوگا وہ مقیم ہوگا اور اگر جس جگہ پہ پہ پہنچا ہے وہ وطن اصلی نہیں ہے کسی کام کے لیے گیا ہے اپنے وطن اصلی سے وہ کسی کام کے لیے وہاں گیا ہے مثلا کہ ایک آدمی لہور سے اسلام آباد گیا ہے اس کا گھر لہور میں ہے اس کی رعاش لہور میں ہے اور اسلام آباد کسی کام کے لیے گیا ہے تو اسلام آباد وہ جا کر پندرہ دن سے کم رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اگر وہ پندرہ دن سے کم رہنے کا ارادہ رکھتا ہے جاں گیا ہے تو وہ وہاں رہ کر بھی مسافر ہوگا نماز قصر ادا کرے گا اور اگر وہاں پر اس کا ارادہ پندرہ دن سے زیادہ کا ہے شروع سے ہی گیا ہے کہ میں ایک مہینہ بیس دن پچیس دن اتنا وقت میرا میرے اس کام پہ لگ جائے گا میں وہاں رہوں گا اور پھر یہ کام کر کے واپس اپنے گھر آ جاؤں گا اگر پندرہ دن سے زیادہ رہنے کا اس کا ارادہ ہے تو وہ وہاں پر مقیم ہوگا مسافر نہیں ہوگا راستے میں تو سفر کی نماز پڑھے گا وہاں پہنچ کر وہ پوری نماز پڑھے گا پھر قصر نہیں پڑھے گا پندرہ دن سے چونکہ زیادہ کا ارادہ ہے اور جب پندرہ دن سے زیادہ کا ارادہ ہوگا تو پھر آدمی مقیم بن جائے گا اور پھر مقیم کی صورت میں نماز قصر ختم ہو جائے گی اور پھر پوری نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی